اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں حمزہ گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل پنجاب یوٹیوب چینل ایک مطبع اور آپ تمام لوگوں کا اپنے اس چینل پنجاب ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج ایک کوئر نئے ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں امید کروں گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ تین ایسے طریقے شیئر کروں گا جس کے مدد سے آپ لوگ اپنے موبائل میں 4G انلی کا موڈ یوز کر سکتے ہیں تو گئیس ہوتا کیا کہ جب بھی ہمارے موبائل کو 4G کے سگنل کم ریسیب ہوتے ہیں تو یہ ہمارے نیٹورک کو ایٹومیٹیکلی 3G پر کنورٹ کر دیتا ہے جس سے ہمارے انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے اور سٹیبل بھی نہیں رہتی اس لئے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ لوگ اپنے موبائل میں 4G انلی کا موڈ یوز کر سکتے ہیں 4G انلی موڈ میں آپ لوگوں کا موبائل کبھی بھی آپ لوگوں کے نیٹورک کو 3G پر نہیں کرے گا تو اگر آپ لوگ بھی یہ کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو ویڈیو کو شروع سے لے کر لاستک لازمی دیکھنا اور اگر اس چینل پر نیو ہو تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ میں اپنے اس چینل پر ایسی اکمال کی ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے لال کلر کے سبسکرائب بیٹن پر کلک کرو اور ساتھ میں گھنٹی کے آئیکن پر بھی کلک کر کے آل پر رکھ لو اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک لازمی کرنا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے پاس کون سا طریقہ جو وہ ورک کیا ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گھر اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو تین ایسے طریقے بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ لوگ 4G only کا موڈ یوز کر سکتے ہو نمبر وان پر میں آپ لوگوں کے موبائل کی سیٹنگ میں اس طریقہ بتاؤں گا نمبر ٹو پر میں آپ لوگوں کو ایک اپلیکیشن بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ لوگ 4G only کا موڈ یوز کر سکیں گے اور نمبر تھری پر میں آپ لوگوں کو ایک کوڈ بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ لوگ 4G Only کا موڈ یوز کر سکیں گے اور آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے موبائل میں کون سا طریقہ ورک کیا ہے تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور سب سے پہلے طریقے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سیٹنگ سے کیسے 4G کو انیبل کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی سیٹنگ اوپن کرنی ہے سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد اگر تو آپ لوگوں کے پاس اوپو کا فون ہے تو آپ لوگوں کو اوپر دوئل سیم سیلولر کا اپشن مل جائے گا آپ لوگ اسے اوپن کریں گے اوپن کریں گے تو آپ لوگوں کو یہاں پر پریفر نیٹورک ٹائپ کا اپشن مل جائے گا یہاں پر آپ لوگ ٹائپ کریں گے تو آپ لوگوں پر دیکھ سکتے ہیں 4G 3G 2G آٹو آٹو کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اسے 4G کے سگنل ریسیو نہ ہوں تو یہ 3G پر ہو جائے اور اگر 3G کے سگنل ریسیو نہ ہوں تو 2G پر کنورٹ ہو جائے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ دیکھت ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کو یہاں پر 4G only کا اپشن ملتا ہے تو آپ لوگ اسے انیبل کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہاں پر نہیں ملتا تو آپ لوگ دوسرے طریقے دیکھ سکتے ہیں تو گائز نمبر دو پر جو طریقہ آتا ہے وہ اب موبائل اپلیکیشن کے ذریعے ہم لوگ کس طرح 4G only کو انیبل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے اپنے موبائل میں پلے سٹور کو اپن کرنا ہے پلے سٹور کو اپن کریں گے تو سب سے اوپر آپ لوگوں نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے 4G only تو یہاں پر 4G only ٹائپ کرتے ہیں تو گائز جیسے ہی آپ لوگوں پر 4G only ٹائپ کریں گے تو سب سے نیچے آپ لوگوں کو یہاں پر ایک آپشن ملے گا 4G only network mode کا extreme drive کا یہ اپلیکیشن ہے آپ لوگ اسے اپنے موبائل میں انسٹال کر سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر اس کا لوگوں وگرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا نام بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک آپ لوگوں نے یہی اپلیکیشن اپنے موبائل میں انسٹال کرنی ہے تو سمپلی آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہ اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی جیسے یہ اپلیکیشن آپ لوگوں کے پاس اوپن ہو جائے تو آپ لوگوں نے اسے اپنے موبائل میں انسٹال کر لینا ہے 2.1 MB کے یہ اپلیکیشن ہے and and 42 کے اس کا ریویو ہے بہت اکمال کی اپلیکیشن ہے آپ لوگوں نے اسے موبائل میں انسٹال کر لینا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں جیسے یہ ہمارے موبائل میں انسٹال ہوتی ہے تو آگے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سوگز جیسے ہی آپ لوگوں کے موبائل میں انسٹال ہو جائے آپ لوگوں نے اوپن کے بٹن پر کلک کر کے اسے اوپن کر لینا ہے اوپن کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا کیونکہ یہ فری اپلیکیشن ہے اس لیے آپ لوگوں کو یہاں پر کچھ ایڈ وزگرہ دیکھنے کو ملیں گے آپ لوگ انہیں سکپ کر سکتے ہیں تو گیز اس طرح کا سیمپل سا انٹرفیس ہے آپ لوگوں نے نیچے اوپن سیکریٹ سیٹنگ پر کلک کرنا ہے اوپن سیکریٹ سیٹنگ پر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں پر آپ لوگوں کو LTE Only کا آپشن مل جاتا ہے LTE Only کا مطلب ہے 4G Only تو آپ لوگ اگر اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کو دفرینٹس آپشن مل جائیں گے اگر آپ لوگ 4G Only کا موڈی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے LTE Only یا پھر 4G Only پر مار کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر آپڈیٹ کے آپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگوں کو آپڈیٹ کے آپشن پر کلک کریں گے تو آپ کا موبائل کبھی بھی آپ لوگوں نیٹ ورک کو 3G پر کنورٹ نہیں کرے گا تو گائیز اگر آپ لوگوں کے پاس یہ طریقہ ورک کیا ہے تو آپ لوگوں نے کمنٹ لازمی کرنا ہے تقریباً سب موبائل پر یہ طریقہ جو ورک کرے گا تو گائیز نیکس جو آپشن ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک کوڈ ملانا ہوگا اپنے موبائل میں تو وہ کوڈ کیا ہے وہ کوڈ ہے سٹار ہیش سٹار ہیش دو مرتبہ سٹار ہیش سٹار ہیش دبانے اینڈ اس کے بعد آپ لوگوں نے سیٹنگ اوپن ہو جائے گی آپ لوگوں کو ڈائل کا بٹن پریس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں سے میں سٹار کو ٹائپ کرتا ہوں تو ایز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ہے جو وہ سیٹنگ اوپن ہو چکی ہے ٹیسٹنگ یہ سیٹنگ ہے یہاں سے آپ لوگ 4G only کا موڈ انیبل کر سکتے ہیں یہ کوڈ صرف ان موبائل پر کام نہیں کرے گا جو باہر سے ایکسپورٹ ہوئے ہیں یعنی کہ جو بھی فون آپ لوگ پاکستان سے بائے کریں گے اس میں یہ سیٹنگ آپ لوگوں کو مل جائے گی اور یہ کوڈ اس میں ورک کرے گا تو آپ لوگوں نے سب سے اوپر فون انفارمیشن میں کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ فون انفارمیشن پر کلک کریں گے تو ٹھیک اسی طرح آپ لوگوں کو یہاں پر وہ کوڈ مل جائے گا جس طرح اس اپلیکیشن میں آپ لوگوں کو بتایا ہوا تھا تو آپ لوگوں نے یہاں پر بھی 4G only کا موڈ ہے جو وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس LTE only آتا ہے تو آپ لوگ LTE only کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر 4G only آتا ہے تو آپ لوگ 4G only کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے update کر دینا ہے and update کرنے کے بعد اگر آپ لوگوں کے پاس یہ ورک نہ کرے تو آپ لوگوں نے ایک مرتبہ اپنا موبائل ہے جو وہ restart کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ جب بھی 4G only کا موڈ use کریں گے تو آپ کا موبائل کبھی بھی آپ لوگوں کے نیٹورک کو 3G پر کنورٹ نہیں کرے گا یہاں پر آپ لوگ اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ دو سگنل اس وقت 4G کے آ رہے ہیں لیکن یہ میرا جو موبائل ہے وہ اسے 3G پر کنورٹ نہیں کر رہا تو گائز کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں اپنے اس چینل پر ایسی ہی ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں ایسی ہی کورنی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا